سورہ فرقان پچھلے جمعہ میں ہم نے شروع کی تھی عبداللہ اور اس کی چار آیات تھی ان کا درتمہ پڑھا تھا آج قریبا پانچ چھ آیات مزید ہم نے دلاوت کی ہے اور انشاءاللہ اس نے درتمہ پڑھیں یاد دلا دوں کہ سورہ فرقان مکی صورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مکی دور کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی ہے مکی دور میں جو قرآن نازل ہوئے ہیں اس کے بالعموم اس کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک شروع کے تین چار سال ایک آخر کے تین چار سال بلکہ تین سال اور ایک درمیان کا عرصہ تیرہ برس مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے بعد یعنی کہ دعوت کا کام کرتے رہے تیرہ برس میں سے شروع کے تین چار سال کچھ سورتیں اتریں پھر پانچ چھ سال کی رسالت کی دعوت ہے اس تمام تر مکی قرآن مجید کے اندر تو سورہ فرکان اس دور نبوت کے مکی دور نبوت کے جو وستی حصہ ہے اس میں نازل ہوئی ہے جو پچھلے آتفی اس میں میں فقط درمہ پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ اس پر پچھلے دفعہ گفتگو ہو گئی تھی اس سلسلہ کلام ملانے کے لئے ان میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ کی ذات بڑی با برکت ہے کہ جس نے اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید یا الفرکان نازل فرمایا تاکہ وہ خود اور اس قرآن کے ذریعے قیامت تک کے سارے انسانوں کو خبردار کر دیں خبردار کر دیں نظیرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو برے آمال کے برے نتائج سے خبردار کر دیں اگر ایمان لے کر نہیں آتے پر نیک آمال اختیار نہیں کرتے تو خبردار کر دیں کہ اس کے لازمی نتائج ملنے کے بعد انہیں بوتنے ہوئے یہ ہے نظیرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے آپ کی نبوت اور رسالت ہے یہ بات بھی اس میں آگئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نبوت اور رسالت مکہ اور مدینہ کے آپ کی اس قوم کے لئے تھی لیکن اس امت کے ذریعے بالواسطہ قیامت تک کے سارے انسانوں کے لئے بات سمجھیں اس بات کو بار بار بیان کرتا رہتا ہوں اس لئے بیان کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد یہ محسوس کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ آپ کی امت کا ایک ذمہ دار فرد ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنے اختیار اور اپنے وسائل کے مطابق دوسرے انسانوں تک اللہ کے اس دین کو بن جانے کا کام کرے یہ سمجھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک ذمہ دار امتی کا یہ مقصد ہے اس کے بعد فرمایا میں ایک اور بات کہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہم ہم تیہ کریں یار کہ ہم نے ادھر نیٹ کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا تک ہم بات پنچائیں لیکن یہ پیکٹی سیبل حالک کے لئے نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ ہم ہر زبان میں نہیں جانتے اور پیش نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو جو جیپنیز جانتے ہیں وہ جیپنیز میں بنان پیش کریں جو انگریزی جانتے ہیں انگریزی میں کریں جو رشعین جانتے ہیں رشعین میں کریں جو ہندی جانتے ہیں بزاروں دوبانی ایک یہ درجہ ہے دعوت کا یہ وہ کام ہے جو حکومتوں پر کرنے کا ہے ریاستوں پر کرنے کا ہے اور بڑی اسلامی تنظیموں اور تحریکوں اور تبلیغی جماعتوں پر کرنے کا ہے اتاروں کی سطح پر کرنے کا ہے باز ہے ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنی بستی میں اپنے شہر میں وہاں پہ جو لوگ دین سے کٹے ان کو دین سے چھوٹے یہ درجہ ہے آپ کے پروس میں کوئی نماز نہیں پڑتا آپ کے پروس میں کسی کو قرآن نہیں آتا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی دین کی مبادیات سے واقف نہیں ہے اس سے بھی ایک اور قریب اور پہلے درجہ ہے وہ درجہ یہ ہے کہ جس گھر میں ہم مقیم ہیں ہر بندے کا کوئی گھر ہے اس چھات کے نیچے جو افراد ہیں ان کو دین سے جوڑ دیں اپنی بیوی کو جوڑ دیں اپنے بچوں کو جوڑ دیں اپنے والدین کو جوڑ دیں اپنے بہن بھائیوں کو جوڑ دیں یہ تو ہر ایک یہ ذمہ داری تو ہر ایک ادا کر سکتا ہے نہ ذکرنی چاہیے اب اگر کوئی کسی کو اپنے گھر کے افراد کی آخرت اور دین کی بھی فکر نہیں ہے تو کیا وہ پوری دنیا تک اللہ کے دین بنچائے گا پر اگر اس کے گھار میں قرآن کی روشنی نہیں ہے اور وہ قرآن لے کے جناب نکل گیا پوری دنیا میں دین کا جٹاو کہا گئی تو اس نے دعوت کی اس ترطیب کو بدل دیا ہے اس لئے کہ قرآن کیا کہتا ہے ہے جاہے تھا ریال بھئی یہ دوسری آیت ہے میں ذہن سے آیت نکل گئی قرآن ترطیب بہتک بچاؤ اپنے آئ optimistic پہلے اپنی جان کو بچاؤ گھار والوں سے پہلے اپنی جان کو بچاؤ کیسے بچاؤ اپنی جان کو تم خود کو اللہ سے جڑو تم خود قرآن سے جڑو تم خود دیل سیکھو تم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ کرو تم خود احادیث کی کتابیں پڑو تم خود نماز کے لیے اٹھو تم خود ساچبہ اولا شروع کرو تم خود کردار اور اخلاق کے چھپیکر بن جاؤ کوئن خوش حکم خود خود سب سے پہلے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد دوسرے درجے میں وَاَحْلِيكُمْ اور تم اپنے گھر والوں کو بچاؤ نعرہ آگ سے پھر درجہ بر درجہ عظیمداری پھیر میں یہ ترطیب ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے پھر اللہ نے کمال توحید بیان کی اور ایسی خوبصورت توحید بیان کی کہ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بات صحابہ کے بچے پیدا ہوتے تو ان کو جب بولنا شروع کرتے تو یہ آئے سکھاتے کہ یہ آئے سکھو یہ والی اللہ علیہ وسلم یہ آیت یہ ہے جو پچھل دفعہ پڑھی کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا حقیقی بادشاہ ہے فرماروا ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کی بادشاہت میں اس کے اختیارات میں اس کی پاورز میں اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی تقدیر مقررت اس کے بعد جو آئے تھی وہ یہ تھی کہ اس کے باوجود کہ کائنات کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا اور چلانے والا اللہ رب العزت ہے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے محبود بنا لیے اس کے باوجود اس کے باوجود لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے محبود جو ہیں وہ ٹھہرا رکھے ہیں وہ ایسے جھوٹے محبود ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہم یخلاقون اور وہ خود پیدا کیے گی ہیں مخلوق ہیں اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کسی دوسرے کی دعا کیسے سنیں گے اپنی ذات کے لیے بھی اللہ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے محبود نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اپنی زندگی اور موت پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور مرنے کے بعد دوبارہ اپنے آپ اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کیا ہم کہتے ہیں اللہ انہیں کھڑا کرے گا پھر فرمایا اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو محمد عربی صلی اللہ وسلم کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے یہ اللہ کا کلام کافر کہتے ہیں اللہ نقل کر کافر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو ان کا اپنا گھڑا ہوا جھوٹ ہے افتراہ ہو جس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے اور اس پر کچھ اور لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے اللہ کہتے ہیں یہ بہت ٹھیٹ ہے یہ بہت 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 بدبخت ہے کہ یہ انتہائی ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اللہ کہتے ہیں انتہائی ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں کہ اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ کا گھڑا ہوا قرآن کہہ رہے ہیں یعنی کہ اس کے مقا اللہ سان یہ اتنا کھلا جھوٹ تھا کہ اللہ نے اس کے جواب میں کوئی دلیل دینے کی جو تھی وہ اللہ نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی یعنی کہ بولنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تو اس کو اب دلیل کیا دیں گے اب کوئی بندہ نکل کے کہے جناس یہ سورج نہیں نکلا آج اب آپ اس کو کیا دلیل دیں گے کیا دلیل دیں گے آپ نہیں کہیں گے نا یار اتنا جھوٹ اتنا ظلم یہ اللہ کہتا ہے یہ اتنے سری جھوٹ اور ظلم پہ اتر پھر ان کا مزید اطراز اللہ نکل کرتا ہے کہتا ہے وَقَالُوا اسَاتِيرُ الْاوَّلِين ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو قرآن پاک میں پیغمبروں کے اور قوموں کے حالات جان ہوگے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی قومیں اپنے بڑی آد اور سمود جیسی قومیں اور فیرون اور نمرود جیسے بادشاہ وہ بھی اللہ کی دین پر ایمان لے کر نہیں آئے تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا اہل مکہ تم کیا چیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن بیان کرتے تو کہتے یہ پہلے کی کہانیاں ہیں جو جب بیان کرتا ہے فرمایا اور کہتے اولی نقط تبہا جو اس نے لکھ لی ہے جو اس نے لکھ لکھ لی لکھ 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 آتا تھا جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ املا کروا لیتے ہیں جو رات کو کسی کے پاس جاتے ہوں گے پرانے دور کی کہانیاں کوئی کتابوں سے نکال کے اس کا ترجمہ کرواتے ہوں گے پھر اور جو صبح و شام اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اس کے ساتھیوں کی طرف سے اور یہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے قرآن آئے اب یہ اعتراض وہ کر لیتے ہیں اللہ اکبر کل اب اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیں اس اعتراض کے جواب میں کل آپ کہیں انزلہ اللذی اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے ہے اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کے ہر بھید کو جانتا ہے اللہ کی توحید علم بیان کی اللہ کے علم کی توحید یہ توحید علم ہے توحید علم کی ہے توحید علم کی اللہ ہر بات جانتا ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہر بات جانتا ہے اور اللہ کہتے ہیں جو آسمانوں میں چھوپی ہوئی باتیں ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر چھوپی ہوئی باتیں ہیں اللہ وہ ہے تو جھوٹ بول رہے ہو بکواس کرتے ہو ایسے رب العزت نے ایسے عظیم شان باخبر حسنی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور تو مذہب اڑاتے اللہ بکا پھر فرمایا اللہ تعالی بڑا بخشنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے توبہ کرو اور ایمان قبول کرو توبہ کرو پلٹ آو توبہ کرو قرآن پر ایمان لے کر آو توبہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی رسالت کو تصدیم کرو توبہ کرو اللہ کے آکے چھپ جاؤ انہو کانا غفور الرحیم بڑا بخشنے والا ہے بڑا رہن کرنے والا ہے اب ان کا ایک اور اتراز نکل ہو گیا نے ایک اور بات کہی بار بار کہتے تھے اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے یہ تو روٹی کھاتا ہے یہ کیسا رسول ہے یہ تو کھانا کھاتے ہیں رسول تو ایسا ہونا چاہیے جسے بھوکی نہ لگے یہ تو روٹی کھانے والا رسول ہے یہ تو کھانا کھاتے اور یہ بزاروں میں چلتا پھرتے یہ تو ایک عام آدمی ہے وہ کفار کا اطراز دسکل جائے کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے جو بزاروں میں چلتا پھرتے اس کے ساتھ اگر یہ رسول ہے تو اللہ نے کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا جو نظر آتا ہے اگر یہ رسول ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا جو اس کے ساتھ ہو کر لوگوں کو راتا ایمان لے کر آؤ میں فرشتہ ہوں ونا تیری ایسی تیس تو یہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے رسول کوئی آن وہ کہہ رہے تھی بچوں کے کارٹن ہوتے جس میں سوپر کیا کہتے اس کو ٹائگر نہیں کون سے کارٹن ہے جس میں وہ بڑا سا دکھاتے نا ادھر پہن جاتا بلا سی سپائیڈر مین سوپر ہیرو جیسی کچھ چیز ہونی چاہیے تھی ایک افثان کا رسول نہیں ہونا چاہیے کب دیکھ تھی جان لیتی اچھا یہ اللہ کا رسول ہے یہ کھاتا بھی نہیں ہے بزاروں بھی نہیں جاتا اس کو حاجات بھی نہیں ہوتی اس کو مشکل بھی نہیں آتی اس کے ساتھ رشتے پھر اندہان کی چیز کہ اس سے بڑی نشان نہیں اللہ نے نازل کی ہے قرآن بنا کے قرآن سے بھڑ کر کوئی موجزہ ہے ہی نہیں ہے اور بار بار قرآن نے اس حوالے سے چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قرآن ہے تو اہل مکہ اس کے جواب میں تم بھی کوئی ایک آیت کوئی صورت بنا کے لیا ہو ہے تم بھی لیا ہو تیرا برش تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ سلی اللہ سے جنگ کرتے رہے تیرا برش وہ آپ کو ستاتے رہے آپ پہ ظلم کرتے رہے ہے آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم کے بہار توڑتے رہے لیکن تیرا برش میں اہل بقہ جمع ہو کر قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی ایک صورت نہ رہی کیلنج قبول لے کیا تو نشان ہی نہیں دور کیا جنگ اور کہا یا اس کے ساتھ بڑا خزانہ نازل کیا جاتا اتنا دولت من ہوتا تم کہتے اللہ وہ اپنے مادی بیمانوں اور محدود مادی سوچ کے مطابق یہ کے نشانیاں مانگ رہے تھے اس کے ساتھ رشتہ ہوتا یا انسان نہ ہوتا یا کھاتا پیتا نہ یا بزاروں میں نہ چلتا یا نظر نہ آتا یا اس کے ساتھ خزانہ نازل ہوتا وقال او تکون لہو جنت اس کے لیے کوئی اللہ ایسا باغ بنا دیتا کہ جس سے یہ کھاتا پیتا اور سراب ہوتا ہم کہتے کہ ہاں بھی ہاں جتے کوئی رات و رات اس کے لیے باغ بن گیا ہے یہ اس سے کھاتا ہے یہ پیغمبان یہ یعنی کہ بےہودہ قسم کی وہ مطالبات کرتے تھے آپ کا مذاق اٹھانے اور آپ کی دعوت سے آپ کے نظریت سے آپ کے دین سے لوگوں کو دور رکھنے کے لئے اس کے بعد بھی اگر لوگ پر ایمان لاتے چلے جا رہے تھے تو پھر کہتے ان لوگوں کو کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے چل رہے راج لم م ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہو گیا جس پر کسی جن کا سائے یا کسی دشمن نے اس کے اوپر جادو کر دی ہے اور وہ بے تکی باتیں کر رہے تو اس کے پیجھے چل رہے ہو یہ کافر کہتے ہیں انظر اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے انظر اے نبی دیکھ یہ آپ کے لئے کیسی بے تکی باتیں کرتے ہیں کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں آپ کے لئے کبھی جادو کر کہتے ہیں کبھی جادو زدہ کہتے ہیں کبھی مجنوع کہتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں اس نے جھوٹ گا لیا حق کبھی کہتے ہیں یہاں کسی سے پڑ کے آ جاتا ہے کبھی کچھ کہتے ہیں انظر کیفہ ذراب اللہ مسان اے نبی دیکھ کیسی بے تکی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کے لئے فَدَلُّو فَلَا يَسْتَتِيُّونَ سَبِيلًا اور یہ ایسے بہک گئے ہیں ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو کوئی پتے کی بات سجائی نہیں دے رہے ہیں کوئی عقل کو ہاتھ نہیں ماننے کوئی دانش مندانہ بات نہیں کر رہے بے تکیاں اڑا رہی ہیں تیری نبوت اور انسانت کے خلاف پہلا رکھو یہاں ختم ہوئے سورہ فرقان کا آئندہ جو میں انشاءاللہ اللہ نے تفیق دی تمہیں دوسر اربو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کوشش کریں خود بھی گھر سے یہ سورہ فرقان تنجنے کے ساتھ پڑھ گیا ہے